السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے آن لائن تعویز یوٹیوب چینل میں پیارے دوستو ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا نام جس کو اگر آپ رات میں صرف اکیس مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آپ لوگوں کی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس نام کو آپ رات میں اکیس بار پڑھ کر سو جانا صبح ہونے سے پہلے صبح ہونے تک اس کام کی بننے کی اس دعا کو قبول ہونے کی خوشخبری آپ کو مل جائے گی یعنی کہ اس نام کو آپ رات میں پڑھ کر سوئیے اور صبح تک انشاءاللہ آپ کی ہر دعا سو فیصدی پوری ہو جائے گی آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اس نام کو اکیس بار رات میں پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جس بھی مقصد کے لیے دعا کر دی جائے تو صبح ہونے تک وہ کام وہ مقصد آپ کا ہنڈیٹ پرسنٹ پورا ہو جائے گا اس کام کو بننے کی اس کام کے پورا ہونے کی خوشخبری آپ کو صبح ہونے تک مل جائے گی آج بہت ہی پاورفل وظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جس میں آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی مقصد ہو گھر میں کاروبار میں برکت کا مقصد ہو شادی محبت کا مقصد ہو یا آپ کی کوئی دعا ہو جو قبول نہیں ہو رہی ہے اس کو پورا کڑانے کا مقصد ہو یا آپ کو نوکری پانے کا مقصد ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ ہر مقصد میں اس وظیفے کا استعمال کر سکتے ہیں بہت آسان سا وظیفہ ہے میں جلدی جلدی آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں اس وظیفے کو آپ ماتر تین سے چار منٹ کے اندر پورا کر لیں گے اور آپ کو اس وظیفے کو ایک ہی بار کرنا ہوگا رات میں سونے سے پہلے آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے رات میں اس وظیفے کو کریں ایک بار یعنی کی اکیس بار جو نام آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو صرف اکیس بار آپ رات میں پڑھ کر سو جائیں صبح ہونے تک آپ کے وہ کام پورا ہونے کی خوشکوری مل جائے گی یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے وہ مقصد آپ کا صبح تک پورا ہو جائے گا تو وہ نام کونسا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے کس طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے میں سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیں ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں آج اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا کر جائیں گے آج اس ویڈیو سے آپ مایوس ہو کر نہیں جائیں گے بہت کامیاب وظیفہ ہے یہ تو آئیے دوستو آپ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے یعنی کی وہ کون سا ایسا نام ہے جس کو صرف اکیس بار پڑھنے سے ہی ہر مقصد صبح تک پورا ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو وہ نام بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں اس وظیفےوں کرنے کا آپ کو طریقہ بھی بتانے والا ہوں تو آپ کو اس نام کو رات میں میں نے بتا دیا رات میں جب سونے کے لیے جائیں اس کے سونے سے پانچ یا دس منٹ پہلے اس وظیفے کو آپ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کرنا کچھ نہیں ہے بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے تین بار آپ کو شروع میں درود پاک پڑھنی ہے درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پڑھتے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جاری ہے اسی درود پاک کو آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد میں نے جیسا کی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا بہت ہی پاورفل اور مجرب اور پسندیدہ نام یا مجیبو یا مجیبو اور یہ آ جاتا ہے یا وہا بو اسی نام کو آپ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے لیکن اس میں آپ کو گلتی نہیں کرنی ہے یہ لکھا یا مجیبو یا وہا بو یا مجیبو یا وہا بو اس طرح سے اس نام کو ملا کر آپ کو 21 بار یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو سمجھ لیں گلتی نہیں کرنی ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھی جو آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے پھر پڑھنا یا مجیبو یا وہا بو ایک بار ہو گیا پھر یا مجیبو یا وہا بو دو بار ہو گیا پھر یا مجیبو یا وہا بو تین بار ہو گیا اس طرح سے 21 بار ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں جیسے ہی آپ 21 بار ان کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد صبح تک پورا ہو جائے گا آپ کی کوئی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے اس دعا کو قبولیت کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے اس دعا مانگیں آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا وہ کام بن جائے گا آپ کو کسی بھی پریشانی کو ٹالنے کے لیے بھی اس وظیفے ہو کر سکتے ہیں کوئی مشکل آپ کے اوپر آ جائے تو رات میں اس وظیفے ہو کر کے سو جائیں صبح وہ مشکل چھومنٹر ہو جائے گی کہیں پر بھی آپ کے پاس دور سے دور تک نہیں دکھے گی بہت ہی باورہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر انسان رات میں کر لے تو اگلے دن سے وہ جیسا چاہے گا بلکل ویسا ہی ہوگا تو آپ یہ ہلکے میں معمولی نہ لیں آپ اس کا ضرور استعمال کریں اس وظیفے کو ضرور کریں اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو رات میں اکیس بار اس نام کو پڑھ کر سو جائیں صبح اٹھنے سے پہلے یا صبح تک آپ کو خوشکبری مل جائے گی اس مقصد کو پورا ہونے کی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کی سونج میں سواگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری ہے اس کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے وقت میں نے بتا دیا کہ رات میں سونے سے پہلے اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے تو اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں آپ پورا یقین رکھ کر اس وظیفے ہو کریں انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بن جائے گا تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ